نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری اہلِ سنت کو ضرورت ہے اہلِ سنت کو ضرورت ہے کہ وہ سنجیدگی کی طرف جائیں علم کی طرف جائیں اور جب تک ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے ہمارے قال اور ہمارا حال سنجیدہ نہیں ہوگا ہم وہ منزل تیہ نہیں کر سکیں گے اور آج بریٹش مسلم فورم کا یہ اجتماع دراصل ایک پیغام دینا چاہتا ہے اور آخری خطاب مفتی آزم پاکستان حضرت اللامہ مفتی منیب الرحمان صاحب چین مہن رویت حلال بوٹ پاکستان ان کا خطاب ہونے والا ہے ان سے قبل دو خطابات ہیں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں پیرے طریقت حضرت اللامہ صاحب زادہ عطیق الرحمان صاحب سجادہ نشین آستان علیہ فیض پوری وصدر جمعیت علماء جمع کشمیر وچیرمین سپریم کانسل جماعت اہل سنت حضرت اللامہ صاحب زادہ محمد عطیق الرحمان صاحب فیض پوری استقبال کیجئے نعرہ اے تقبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت محمد عطیق الرحمان صاحب زادہ اسے محمد عطیق الرحمان صاحب زادہ والحمدللہ علی عبادہ حلیمان غفورا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ مبشرا و نظیرا وعلا آلہی و اصحابہی و اہل بیت ہی دائما ابدا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کلم نیرے لقد نویر القمر لا یمکن سناؤکما کان حقہو بعدر خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہی و علی آلہی و اصحابہی و اہل بیت ہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لو انہم از ظلموا انفسهم جاؤوکا فستغفروا اللہ و استغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ التواب الرحیم آج کی عالمی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفرنس کہ میز بان عظیم المرتبت والا مرتبت میرے برادر گرامی دامت برقات منعالیہ ان کے تمام رفقہ من کے تمام عود داران و عراقین عالمی ملاد مصطفیٰ کانفرنس کے سٹیج پر تشریف فرما دنیا اسلام کے عظیم علماء مشایخ و جمیح حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دل میں بے حد مسررت ہے کہ آج برمینگم کے مقام پر ایک عظیم عالمی ملاد مصطفیٰ کانفرنس میں مختلف مقامات سے مختلف شہروں سے مختلف بستیوں سے شمع رسالت کے پروانے نورِ نبوت کے دیوانے اور جمالِ مصطفیٰ کے مستانے جمع ہیں یہ معفل ایسی معفل ہے کہ اگر آپ نگاہیں بر کے سٹیج پر دیکھیں تو سٹیج پر ایسی ایسی شخصیات جمع ہیں کہ اس گے گزرے اور پرفتن دور میں آستانہ ہائے عالیہ کے سجادہ نشین حضرات اور مختلف دینی مدارس و مراکز کہ محتمیم اور دنیا اسلام کی عظیم شخصیات بحمد اللہ تعالی آج کے سٹیج پر نظر آ رہی ہیں سامعینِ کرام یہ ایسی معفل ہے جس معفل میں ہر آنے والا نبیِ مکرم نورِ مجسم رحمتِ دو عالم کی محبت لے کے آیا ہے یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے نبیِ پاک کے سچے عاشق ہیں اور بحمد اللہ تعالی پوری دنیا اسلام میں ورلڈ میں دنیا کے کونے کونے پر آج ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے والے وہ اہلِ سنت و جماعت ہیں حضراتِ گرامی دنیا کی تمام مصروفیات اور دنیا کے تمام جمیلوں کو چھوڑ کر آج اس کانفیس میں تشریف فرما ہم جتنے بھی یہاں حاضر ہیں میں یقین سے کہتا ہوں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ برمی گم کی سرزمین پر منقضہ اس عالمی ملادِ مصطفیٰ کانفرنس میں شرکت کے بعد اللہ کے فضل سے سرکار کی نظرِ آنایت سے جب جائیں گے تو خالی دامن کوئی بھی نہیں جائے گا حضور نبی مکرم نورِ مجسم رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا عقیدہِ ختمِ نبوت اصلِ ایمان ہیں اور آج میں بڑے اعتماد سے بتاتا ہوں کہ گزشتہ چودہ سو سالوں میں جب بھی مختلف نوئیت کے فتنے اٹھے مرزا مسیلمہ قذاب سے لے کر مرزا غلام آمند قادیانی دجال تک بحمد اللہ تعالی اہلِ سنت و جماعت نہیں اس کے خلاف صحیح علم بلند گیا خلیفہِ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر صحابہ کی اس عظیم جماعت سے لے کر آج تک اور پھر قیامت کی صبح و طلوح ہونے تک الحمدللہ اہلِ سنت و جماعت کا یہ مشن قائم رہے گا جاری رہے گا میں اعتماد سے کہتا ہوں وصوق سے کہتا ہوں آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سادش تیار کی گئی اور اس بڑی سادش میں جو پاورز ملوث تھی دنیا ان کو جانتی ہے میرے محترم بھائی ان پاورز نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی طریقے استعمال کیے اور ایک طریقہ یہ استعمال کیا کہ قادیاں کے رہنے والے غلام آمن سے دعویہ نبوت کروایا اور پھر اس بدباطن نے جب اس جسارت کی اس خباست کا مظہرہ کیا تو بحمد اللہ تعالی میں وہ بات کروں گا جو آنگ دی ریکارڈ ہے میں ریکارڈ سے ہٹ کے ایک بات نہیں کروں گا مرزا قادیانی دجال کے خلاف سن اٹھارہ سو اٹھانمے میں پہلا فتوہ کفر آلہ حضرت تظریم البرکت امام اہل سنت اللامہ الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی کے لخت جگر حضرت حجت الاسلام شاہ حامد رضا خان بریلی نے دیا تھا بحمد اللہ تعالی اس تاریخی فتوہ میں جو اٹھارہ سو اٹھانمے کو آپ نے دیا سامعین کرام عجت الاسلام کی عمر اس وقت چوبیس سال تھی اور چوبیس سال کی عمر میں فتوہ دینے والا کون تھا مجھے کہنے دیجئے شہزادہ اعلیٰ حضرت تھا شہزادہ اعلیٰ حضرت نے فتوہ دیا اور خوب فتوہ دیا پھر دنیا تصوف کے شاہ سوار حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری اور پھر شیخ طریقت حضرت سیدنا پیر سید محر علی شاہ صاحب گولڑوی یہ وہ اکابرین امت ہیں کہ جنہوں نے نعرہ حق بلند کیا بلکہ مرزے کو منادرے کا چیلنج دیا اور اس تاریخی تیل چیلنج میں جب مرزا نے یہ کہا کہ ایسا کیا جائے ہم برابر میں بیٹھتے ہیں اور تحریری مناظرہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہینڈ ریٹنگ کس کا زیادہ اچھا ہے لکھائی کس کی زیادہ اچھی ہے ہم اس بات کو درمیان میں رکھتے ہیں جب حضرت سیدنا امیر علی شاہ گولڑوی تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا میں تسلیم کرتا ہوں لیکن طریقہ درہ بدلتا ہوں میں طریقہ بدلتا ہوں انداز بدلتا ہوں رنگ بدلتا ہوں کہا حضرت فرمائی یہ طریقہ کیا ہے فرمایا مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ دیکھا جائے کہیں ریٹنگ کس کا اچھا ہے تحریر کس کی اچھی ہے یہ بات بھی درمیان میں رکھی جائے فرمایا نا نا میں دوسری بات کرتا ہوں وہ بھی بیٹھ جائے میں بھی بیٹھ جاتا ہوں وہ اپنی کلم دوات رکھ دے میں اپنی کلم دوات رکھ دیتا ہوں وہ اپنے کلم کو لکھنے کا حکم دے میں اپنے کلم کو لکھنے کا حکم دیتا ہوں فرمایا کہ جب میرے محترم بھائی جب یہ چیلنج دیا تاجدار گولڑا نے تو مرزا قادیانی کوئی جواب نہ دے سکا حضرت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے واضح الفاظ میں کہا کہ اے مرزا ایک طرف تاجدار گولڑا دعوت دے رہے ہیں ایک طرف تاجدار علی پوری چیلنج دے رہے ہیں فرمایا کہ تم دعوت مبالہ دیتے ہیں تم اگر وقت مقررہ پہ نہیں پہنچو گے حیزے کے مرز میں مبتلا ہو کے بیت الخلا میں جا کے تمہاری موت ہو جائے گی بحمد اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی نے جو کہا وہ ہو کر رہا آج اللہ کا بڑا کرم ہے میں حد کی اندر رہ کے ہر بات کروں گا ٹائم بہت مختصر ہے دو چار باتیں عرض کرنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان آج جتنا ناز کرے کم ہے آزاد کشمیر جتنا ناز کرے کم ہے آزاد کشمیر اور پاکستان کے آئین میں مرزا غلام آمند قادیانی کو مرتد اور تمام مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا اور جب ان کی رشاد وانیاں مزید بڑی تو ہم نے تین اگست ابھی جو تین اگست گزری ہے اس تین اگست کو ہم نے کوٹلی کے سرزمین پر ایک عظیم الشاہ ختم نبوت کانفس کا احتمام کیا بحمد اللہ تعالیٰ جس میں ہزاروں فرزندان توحید نے جمع ہو کے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ مسلم کی پہچاند یہ ہے کہ اس کی زبان سے جب بھی نعرہ حق اٹھے گا ایک اللہ کا نام ہوگا ایک نبی آخر الزمان کا نام ہوگا یہ یورپ کی سرزمین ہے اور یورپ کی سرزمین پر بیٹھے اے شمع رسالت کے پرمانوں مجھے بتاؤ مصور پاکستان کا نام کیا ہے ڈاکٹر اقبال بتاؤ ڈاکٹر اقبال ڈگری کہاں سے لے کے گیا تھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں جس سرزمین پر آ جائے یہیں سے ڈگری لے کے گیا وہ ڈاکٹر اقبال جب ڈگری لے کے گیا یورپ سے اور جب ہند کی سرزمین میں قیام پاکستان سے کئی سال پہلے جب ڈلی میں سوال ہوا اے اقبال تو نے بڑا زمانہ یورپ میں گزارا تیری فکر میں تیرے عقیدے میں تیرے مسلک میں کوئی تبدیلی آئی اقبال نے نگاہیں بلند کر کے دیکھا اور کہا تبدیلی آ جاتی ہے تبدیلی ان پہ آتی ہے جن کے ایمان کی اینک کمزور ہوتی ہے اور اس نے کہا میری بات پوچھتے ہو تو کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے اے جلوائے دانش فرنگ خیرہ نہ کر سکا مجھے اے جلوائے دانش فرنگ خیرہ نہ کر سکا مجھے اے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف اور پھر اقبال کہتا ہے کہ میرے آقا کا ملاد کیا ہے یہ کونسی کانفرنس ہے بولو یہ کونسی کانفرنس ہے ہمارے محترم علماء و مشایق جس سٹیج پہ جلوہ فرما ہے یہ کونسا سٹیج ہے ملادیں اقبال کہتا ہے نبی پاک کی ذات تو وہ ہے کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہمارا کیا عقیدہ ہے کہتا ہے کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور یہ نہ ساکی ہو تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بز میں توہید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو بز میں توہید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاق کا یہ آسمان کی چھت نظر آتی ہے کہ نہیں یارو یہ بلڈنگ ہے اس کا سہارا یہ دیواریں ہیں کہ نہیں اقبال کہتا ہے کہ ہر ہر چھت کا سہارا ہے آسمان کا سہارا کیا ہے کہتا ہے خیمہ افلاق کا اتادہ اسی نام سے ہے اور نبز ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے اور دشت میں دامن کو سار میں میدان میں ہے بہر میں موج کے آغوش میں توفان میں ہے میرا آقا جس کا ملاد مناتے کہاں کہاں ہے کہتا ہے دشت میں دامن کو سار میں میدان میں ہے اور بہر میں موج کے آغوش میں توفان میں ہے اور چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اے ملاد منانے والوں ذرا غور کرو طبیعت کو حاضر کر لو کہتا ہے کہ پرپاوشیدہ مسلمہ کے ایمان میں ہے بس آخر میں وہ چیلنج کرتا ہے کہتا ہے چشم اقوام یہ نظارہ عبد تک دیکھے اور رفت شان ورفانا لکا ذکرک دیکھے سامعین کرام اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگو جب تم اپنی جانو پہ ظلم کر بیٹھو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا کرو جاؤ کا میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ سامعین کرام وسال پاک کا جب تیسرا دن تھا ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور میرے آقا کریم کے بارے میں وہ آنے والا دور سے آیا اور سوال کرتا ہے کہ حضور کہاں ہیں صحابہ غمزدہ بیٹے ہیں ایک نے کہا ان کو مولا علی کی جانب بھیجو وہ علیدہ جلوہ فرما ہے کہا ان سے پوچھو جناب مولا علی کے پاس گیا عرض کیا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ سے ملنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا ادھر آجا ساتھ لیا حضور کی قبر ادھر پہ لے گئے اور کہا کہ جن کا تو پوچھتا ہے یہ آرام فرما ہے مولا علی برابر میں کھڑے ہیں وہ رویا اور رو کے عرض کیا اے اللہ کے حبیب میں بڑی آرزویں اور بڑی میں مرادے لے کے آیا تھا میرے آنے سے پہلے کیا بن گیا یہاں تک کہ آگے بڑھ کے اس نے قبر ادھر سے پاک مٹی اٹھائی اپنے سر پہ ڈالی اور مولا کائنات کہتے ہیں ایک عجیب منظر ہے کہ جب اس نے مٹی اٹھائی تو قبر پاک سے آواز آئی اے میری قبر پاک پہ آنے والے عرابی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے اللہ نے تمہیں اپنا بنا لیا ہے اے برمیگم کی عالمی ملاد مصطفیٰ کانفیس میں آنے والوں ہم جتنے بھی ہیں یہ ایمان رکھتے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کی معفل میں جو آئے جب وہ پہنچتا ہے تو سرکار اس کی حاضری کو قبول فرما لیتے ہیں آج دنیا کے کونے کونے میں ایک ایک بستی میں ایک ایک علاقے میں آج کائنات میں جو کچھ بھی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ اس کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے یہ جہان بنائے میرا ایمان ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنان مکین و مکان تمہارے لیے اور چنین و چنان تمہارے لیے اور بنے دو جہان تمہارے لیے مجھے کہنے دیجئے آج ہم آئے یہاں تمہارے لیے آج ہم آئے پیچھے چلیں آج ہم آئے آج ہم آئے اے اللہ اے اللہ کی حبیب آج ہم آپ کا ذکر سنانے کے لیے اور ذکر سننے کے لیے آئے ہیں اے اللہ کی حبیب آپ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بلے لیوہ کے تلے سنا میں کھولے رزا کی زبا تمہارے آسا یا رسول اللہ کہنا آئے آسا یا رسول اللہ کہنا آئے اَسَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحْنَ آئِنے دنیا دی نظروں بچ بچ کے دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بیڑھائیں اَسَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحْنَ آئِنے دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بیڑھائیں اَسَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحْنَ آئِنے اَسَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحْنَ آئِنے اَسَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحْنَ آئِنے آشک جیڑے پاک نبی دے